ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ما چینل آج ہم بات کریں گے کی ورڈ کے بارے میں کی ورڈ کیا ہوتا ہے اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں کوئی بلوگ بنانا چاہتے ہیں یا اگر آپ یوٹیوب کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ سکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو مین چیز ہے کی ورڈ کے بارے میں سمجھنا ہے کی ورڈ بسیکلی کیا چیز ہے اور کس طرح سے یوز ہوتا ہے تو کی ورڈ ہے کیا چیز پہلے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے بسیکلی جب بھی ہم گوگل پہ آتے ہیں یا ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی چیز فائنڈ کرنی ہے تو جو چیز ہم اس کے سرچ پار میں لکھیں گے وہی چیز کی ورڈ کہلاتی ہے فور اگزمپل میں یہاں پہ اگر لکھنا چاہوں گی کوئی بھی چیز جیسے میں اگر میں اپنی ایک ویری لکھے آئی ہوں like how to earn online money تو یہ میں یہاں پہ جس طریقے سے ٹائپ کروں گی جو لکھ کے ٹائپ کروں گی وہ ہی کی ورڈ کہلاتا ہے اور ہمیں کی ورڈ ریسرچ کے اندر یہ چیز کو ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے کہ کون سا ایسا ورڈ ہے جو زیادہ سے زیادہ لکھ کر لوگ ایک چیز کو سرچ کر رہے ہیں like میں نے ایک ویڈیو بنا لی how to earn money online تو مجھے کیسے بتا چلے گا کہ لوگ اس کو کس طرح سے لکھ کے سرچ کرتے ہیں اسی چیز کو find کرنا basically keyword research کہلاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایسا کی ورڈ نکال کے لائیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہی چیز find کرتے ہوں تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سمپل سا way google کے اوپر سے ہم کی ورڈ کس طرح سے نکالتے ہیں like میں یہاں پہ اپنی کوئی ویڈیو بنا رہی ہوں یا میں article لکھ رہی ہوں how to earn money online تو یہ میرا main keyword ہوگا جیسے ہی میں اس کے اوپر click کرتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے ہمیں جتنے بھی suggestion مل گئے ہیں how to earn money online in پاکستان free at home how to earn money online with google how to earn money without paying anything اور something else یہ سارے کے سارے جو keywords یہ سارے کے سارے basically keywords ہیں جو google کے اوپر لوگ آتے ہیں لکھتے ہیں اور search کرتے ہیں اب ہمیں انہی والے keywords کو لے کر research کرنی پڑتی ہے کہ کون سا keyword کے اوپر سب سے زیادہ traffic ہے اور کس والے keyword کے اوپر competition کم ہے تو یہی والی research ہم کریں گے different different tools کے اندر کچھ paid tools بھی آتے ہیں کچھ free tools بھی آتے ہیں تو paid tools میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ میرے پاس ایک میں نے لکھ کر رکھا ہوا دیکھیں arif ہے arif کے اوپر arif ایک paid keyword tool ہے اس کے اوپر ہم keyword research کرتے ہیں وہ ہمیں keyword کا volume اور پلس ہمیں اس کا competition بھی بتاتا ہے اسی طرح سے semrish ہے اسی طرح سے moz بھی ہے ایک ہی keyword کو ہم different products کے اندر keyword research tools کے اندر ہم find کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم decide کرتے ہیں کہ یہ keyword ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی ہم ایسی چیز جو ہم اپنے ذہن میں سوچ لیں گے اور اس پہ ویڈیو بنا دیں گے article لکھ لیں گے لیکن اس پہ کوئی search نہیں کرتا تو ہمیں مرپس traffic نہیں آئے گی تو make sure کہ جب بھی آپ کام کریں ایسی keyword پہ کریں جو high volume ہو اور جس کے اوپر competition بہت لو ہو اسی طرح سے تو پھر ہم اس کو proper میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم keyword کو research کریں گے area کے اوپر most کے اوپر اور different different اور یہاں پہ اگر free tools کی بات کیجئے تو ایک extension ہے keyword everywhere آپ اس کو بھی use کرتی ہیں اس کے بعد ایک اور google کا ہی product ہے keyword planner کے نام سے تو آپ یہ بھی use کر سکتے ہیں اس طرح سے different different بہت سارے tools آتے ہیں اسی کے through ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں keyword کو research کرنا ہے keyword research کرنے کے بعد ہی ہم اس کے اوپر article لکھیں گے یا اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے تو اچھی traffic ہماری site پہ آئے گی کسی دیکھیں online earning کے جو basic ہے جو basic میں سب میں اپنی personally میں یہ سوچتی ہوں کہ جو basic of basics ہے یعنی کہ آپ کا keyword اگر آپ keyword اچھا نہیں ہوگا آپ جتنی مرضی محنت کر لیں آپ جتنی مرضی اچھی ویڈیو بنائیں جتنی مرضی اچھا article لکھ لیں آپ کے پاس traffic نہیں آئے گی کیونکہ آپ جس keyword پہ کام کر رہے ہیں وہ keyword اس keyword کے اوپر traffic ہے ہی نہیں یا وہ keyword آپ نے اس طریقے سے use کیا کہ اس کے اوپر keyword اس کے اوپر ہو سکتا ہے traffic ہو لیکن وہی keyword کچھ سے different طریقے سے لوگ لکھ کے search کرتے ہوں آپ جس طریقے سے لکھ رہے ہیں اس طریقے سے search لوگ نہ کرتے ہوں اس لئے make sure keyword کو اچھے سے research کریں اور وہ ہی چیز اپنے keyword کے اندر use کریں article کے اندر یا youtube کی ویڈیو کے اندر جو جو لوگ search نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے ہمیشہ ایسے keyword دھونے ایسا keyword search کریں جس کے اوپر اچھی traffic ہو اور جس کے اوپر competition بہت low ہو کمپٹیش keyword کو research کس طریقے سے کیا جاتا ہے بسکلی آج کی ویڈیو میں ہم نے جس یہ discuss کیا کہ keyword ہوتا کیا ہے آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اس keyword کو proper research کرنا اور پھر اس کو use کرنا آپ کو بتائیں گے تب تک